موسیقی آج ہر ویکتی انجیو سے جڑنا چاہتا ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو آپ نے دیکھا ہوگا ہر امیر آدمی کسی نہ کسی انجیو سے جڑا ہوتا ہے یا پھر اس کا اپنا خود کا انجیو ہوتا ہے ہمارے دیش کے سب سے امیر ویکتی یعنی کہ موکیش اممانی اٹھارے انجیو چلاتے ہیں یعنی اپنے ان کے خود کے اٹھارے انجیو ہیں اور ہر سال لگ بگ ایک ہزار انجیو میں وہ ڈونیسن دیتے ہیں یعنی دان دیتے ہیں آخر کیوں آج ہر یوہ انجیو سے جڑنا چاہتا ہے ہر امیر آدمی کے پاس یا تو اپنا خود کا انجیو ہوتا ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی دوسرے انجیو سے جڑا ہوتا ہے آخر کیا کانڑ ہے تو وہی چیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ موٹے موٹے سبتوں میں سمجھ لیجئے انجیو ایک ایسی سنستہ ہوتی ہے جس سے جڑنے کے بعد آپ اپنے سپنے بڑے ہی آسانی سے سچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیسنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے انجیو اپنے ساتھ جڑنے والے جتنے بھی میمبر ہوتے ہیں ان کو لگ بھگ تین سال بعد بہت ساری سبدائے پردان کرتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سفنے دیکھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی جندگی میں انہیں پورے نہیں کر پاتے لیکن انجیو کے دورہ ایسے سوی سپنوں کو لوگ پورا کر لیتے ہیں انجیو آپ کو ساری دنیا گھومنے کی آجادی دیتا ہے جو لوگ اپنے پیسے سے ورلڈ ٹور پر نہیں جا سکتے ہیں وہ انجیو کے دورہ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں ساتھ ہی انجیو پیسے کمانے کا بھی بہت ہی اچھا سادن ہے یہاں سے آپ تھوڑا بہت کام کر کے ہی بہت اچھا پیسہ کمالیتے ہیں دوسرا سب سے بڑا فائدہ اس میں آپ کو سماس سیوا کا ملتا ہے کہ یہاں پر آپ ایک سماس سیوا بھی کرتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں لاکھوں لوگ آپ کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی بڑے آسانی سے مل جاتی ہے اگر ابھی تک آپ نے کبھی کسی انجیو میں دان نہیں دیا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی انجیو میں دان ضرور دینا چاہیے آج ہم آپ کو ایک ایسا انجیو بھی بتائیں گے جس میں آپ بڑی آسانی سے جڑ سکتے ہیں اور اپنی سامرت کے انصار ایک دو دس بیس پچاس سو دو سو ہزار پانسو جو بھی پیسہ آپ دان دینا چاہیں وہ دان دے کر اس سے جڑ سکتے ہیں اور اپنے جیون کو ایک مہتپور جیون بنا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں انجیو کے بارے میں اے ٹو جڑ جانکاری آخر کیا قرآن ہے کہ زیادہ تر لوگ آج انجیو سے جڑ رہے ہیں بہت سے کولیجوں میں آج کل انجیو کی ہی پڑھائی کی جاتی ہے کیونکہ انجیو میں نوکری پانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں انجیو نون گورنمنٹل اورگنائزیشن یعنی گیر سرکاری سنگٹھن انجیو کسی مسن کے تحت چلائے جاتے ہیں ساماجے کے سمسیاں کو حل کرنا اور بیونے چھتروں میں بکاس کی گتیویدیوں کو بل دینا ایک انجیو کا مکھ ادیسے ہوتا ہے کارے چھترے کے روپ میں کرسی, پریابران, سکشا سنسکرتی, مانوادکار سواشت, مہلا سمسیا بال بکاس آدمے سے کوئی بھی چنا جا سکتا ہے یہ ایک ایسا چھتر ہے جہاں آپ نام اور دام دونوں کما سکتے ہیں وہ جمانہ گیا جب اس چھتر میں عام طور پر بے ہی لوگ آتے تھے جو خود کے سنسطانوں یا صرف دان بغیرہ کے بوتے سماس سیوہ کرنا چاہتے تھے اب انجیو روزگار کے بڑھیا سادن بن چکے ہیں کئی بار کئی دوسری نوکریوں سے بھی اچھے بیترمان پر کام ہی ہاں مل سکتا ہے کسی انتر راشتی پہنچان والے انجیو میں بات بن جائے تو پھر بات ہی کیا ہے سماس سیوہ کا سکون تو اس میں ہے ہی اس چھتر کی وششتہ یہی ہے کہ روزگار کا سادن ہونے کے بابجود سماج ہتھ کی بھابنہ اس میں سروپری ہونی چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے اچھا چھتر ہے جو ساماجک سمجھیاں کے پرتے سمبیدن سیل ہوں سماج ہتھ کے بیوین پہلوں پر گہری نشطہ لگن اور رچی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہوں اور صرف پیسہ کمانا ہی جن کا مقصد نہ ہو بہت بڑا ہے انجیو سنسار انجیو کے پرتے آکرسن کا انداج آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ موجودہ سمجھ میں ہمارے دیش میں سکریہ سوچی برد انجیو کی سنکیہ ایک رپورٹ کے مطابق 33 لاکھ کے آس پاس ہے یعنی ہر 365 وارتیوں پر ایک انجیو ہے مہاراشت میں سب سے زیادہ انجیو ہیں قریب 4.8 لاکھ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اندر پردیس ہے یہاں 4.6 لاکھ انجیو ہیں اتر پردیس میں 4.3 لاکھ کرل میں 3.3 لاکھ کرناٹک میں 1.9 لاکھ گجرات و پشن بنگال میں 1.7 1.7 لاکھ تمیلناڑو میں 1.4 لاکھ اریسا میں 1.3 لاکھ تتھا راجستان میں 1 لاکھ انجیو سکریہ ہیں اسی طرح آنے راجیہ میں بھی بڑی تعداد میں گہر سرکاری سنکھن کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ سکریہ انجیو ہمارے ہی دیس میں ہیں دھنکی بات کریں تو دان، سہیوگ اور بیونر فنڈنگ ایجنسیوں کے جریعے انجیو چھتر میں اربعہ روپیہ آتا ہے انمال ہے کہ ہمارے دیس میں ہر سال سارے انجیو مل کر چالیس ہزار سے لے کر اسی ہزار کروڑ روپے تک جھٹا ہی لیتے ہیں سب سے زیادہ پیسہ سرکار دیتی ہے گیارے بھی یوجنا میں ساماجک چھتر کے لیے اٹھارے ہزار کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا دوسرا اسطان بیدیسی دانداتاوں کا ہے صرف سن دوہجار پانس سے دوہجار آٹھ کے دوران ہی بیدیسی دانداتاوں سے یہاں کے گیر سرکاری سنگٹھنوں کو اٹھائیس ہزار آٹسو چھتر کروڑ روپے قریب چھے ارب ڈالر ملے اس کے علاوہ کورپوریٹ سیکٹر سے بھی ساماجک دیتی کے تحت کافی دھن گیر سرکاری سنگٹھنوں کو پرابط ہوتا ہے کیسے کریں پڑھائی انجیو چھتر کی بیع پرکتہ کو دیکھتی ہوئے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اب انجیو پرابندر کتنا مہتپونڈ کام بن چکا ہے جیس میں کئی سنستان اور بیسویدیالے ہیں جو وائی قائدہ انجیو پرابندر سے جڑے پارٹکرم چلا رہے ہیں پچاس پتشت انکوں کے ساتھ اسنا تک ہوں تو انجیو پرابندر کے پوشٹ گریجویٹ پارٹکرم میں داخلہ لے سکتے ہیں انوہوی انجیو پروفیشنل ساماجک کارکرطہ اور سوہم سے بھی الگ الگ طرح کے کورس کر سکتے ہیں ان پارٹکرم میں جن ویشوں کے بارے میں خاص طور سے بتایا جاتا ہے وہ ہیں سامدائک وکاس ساماجک ادھم سیلتا ویسوک مدھوں کی سمجھ پریاون سکشا سوچنا پرابندن پرساسنک اور بتی پرابندن نیتر تو سیلتا آدھ یوں انجیو چلانے کے لیے کسی خاص سیکشک یوگتہ کی انبارتہ نہیں ہے پرنتو جب کارک اُسلطہ بیوشتت پرابندن کی بات آتی ہے خاص طور سے روزگار کی سمباب ناؤں کے سندرم میں تو انجیو پرابندن سے جڑے یہ سماج بگیان یا گرامیر پرابندر میں کوئی بھی ماشٹر ڈگری انجیو چھتر میں آگے بڑھنے کی درشتی سے اپیوگی ہے سماج کلیار میں بی ایم 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 یا بی ایش ڈیو بھی کیے جا سکتے ہیں جو یعبہ ادھیان جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ایم پی ایش ڈی بھی کر سکتے ہیں بھارتی سماج کلیار ایم بیو سای پرابندن سنستان کولکاتا ٹارٹا انسٹیٹوٹ آف سوشل سائنس بھومبئی دلی وشو ویدیالے راجستان وشو ویدیالے جامی ملی وشو ویدیالے آدھ ڈپلوم اور ڈگری کے کئی پاسٹکرم سنچارت کر رہے ہیں جو چھاتر انجیو چھتر میں جانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ بارمی کے بعد سماج بگیان بیسے چھتر سے کوئی ایک بیسے چن پڑھائی کریں موقع کہاں کہاں انجیو پرابندن کے کورسوں کے بعد اوپریشنل اور ایڈووکیسی دونوں کابیلت ہو انجیو ایڈووکیسی کا کام بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے پر جو لوگ ساماج کام کے لیے لوگوں کو پریرط کرنے کا کام بڑی دھنگ سے سموال سکتے ہیں ان کے لیے یہ اچھی جگہ ہے کبت ہو تو اس چھتر میں کام کی تمام سمباب نہ ہیں انجیو مینیجر کمیونٹی سرویس پروائیڈر انجیو پروڈیکٹ کو آرڈینیٹر انجیو ہیومن ریسرچ اور فائننس مینیجر جیسے کئی روپوں میں آپ کام پا سکتے ہیں موجودہ سمیہ میں ایڈز اویرنیس پروڈیکٹ گرامیر سواشت کارکرم چائلڈ ایویوز پریونسن کمیٹی اسٹریٹ چیلڈرن ایڈیوکیشن ڈرگ رہیویلیشن سینٹر سیکس ورکر فورم آدمے کام میں کافی افسر ہیں روزگار کی سب مامنہ کو اس بات سے سمجھئے کہ دنیا بھر میں لگوک دو کروڑ ایسی انجیو پیشیور ہیں جنہیں بائی قائدہ بیتن دیا جاتا ہے راہول سینگ انجیو کے چھتر میں یوباؤں کے لیے کافی بڑی سمباب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برطمان میں جب بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنا ساماج دیت محسوس کرنے لگی ہیں تو گراس روٹ انجیو کے لیے ان کا آرثک سہوی بڑھ رہا ہے ان کا مرابانہ ہے کہ بکاس کے نئے طور طریقوں کے چلتے ہمارے مولیوں میں جس طرح سے گرابٹ آ رہی ہے ایسے میں انجیو کی بھومکہ کافی بڑھ گئی ہے جاہر نوجوانوں کے لیے اس چھتر میں سمباب بڑھے نہیں وہ کہتے ہیں کہ بیہار جیسے راج میں کمپنی کا جانا اب شروع ہو رہا ہے تو یہاں جمینی طور پر کام کر رہے انجیو کے لیے کافی موقع ہوں گے آج گیر سرکاری سنگٹنوں میں یواؤں کے لیے اچھے افسر ہیں بیتن مل سکتا ہے بڑھ اینجیو میں کام کرنے بالوں کو موجودہ سمیہ میں بیتن کے اچھے موقع ہیں یا بیتن کا نردھر اس آدھار پر ہوتا ہے کار کا چھتر کیسا ہے کس پرکار کا ہے اور اس کا اس تک کیا ہے پھر بیتن دے سکتے ہیں یہ سنگٹن 200 برمڈ کے خوب موقع اپلق کراتے ہیں فیلال کابیلیت کے اصاب سے 10 سے 15 سے ایسی انجیو سے پروجیکٹ ورک کے طور پر ریسرچ کچھ تک لے کن فیلڈ ورک سمبندی کچھ کام لے کر بھی دھن کمانے کے یہاں کافی افسر ہیں اب آپ ایک بات گانٹ باندھ لیجئے یاد رکھئے یدی گیر سرکاری سنگٹنوں کے چھتر میں اپنا بوشش اس تانیہ باسا کے ساتھ انگریجی جیسی انتر راشتی سمباد بھی باسا کا گیان آپ کے کام کو آسان بنا سکتا ہے یعنی آپ کام میں کسل ہوں تو اس شطر میں آپ کا بوشش اجل ہے انجیو پروندن کا کورس کرانے والے پرمک سنستان تاٹا انسٹریٹوٹ آف سوشل سائنسز بومبئی دلی وشویدیال دلی ایمیٹی انسٹریٹوٹ آف انجیو مینجمنٹ نویڈا اتر پردیس مدورے کامراج وشویدیال مدورے تمیلناڑو اننا ملائی وشویدیال اننا ملائی نگر تمیلناڑو لگنو وشویدیال لگنو اتر پردیس سینٹر آف سوشل انیسیٹیو اینڈ مینجمنٹ ہیدر آباد بھارتی او دیمیتہ بیکاس سانسطان گاندی نگر گجرات جی بیر انسٹریٹوٹ آف سوشل سائنسز راچی گرامیر پروندن سانسطان آند اپنا انجیو کیسے بنائیں ایک سمہو بنا کر آپ اپنا انجیو بنا سکتے ہیں انجیو کا نیبندن درصال ہمارے دیس میں کئی کانونوں کے تحت ہوتا ہے جیسے کہ انڈیان ٹریسٹ ایکٹ انیس سو پیویلک ٹریسٹ ایکٹ انیس سو پچاس انڈیان کمپنیز ایکٹ انیس سو چھپن دہرہ پچیس ریلیجیس اینڈو منٹ ایکٹ اٹھارے سو چیری ٹیویل اینڈ ریلیجیس ٹریسٹ ایکٹ انیس سو بیس مسلم بکف ایکٹ انیس سو تیس بکف ایکٹ انیس چوان پیویلک بکف ایکس ٹین اوپ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو انیس آدھے ویسے ہمارے دیس میں انجیو بنانا زیادہ کٹھن نہیں ہے بینا لابہانی کے کام کرنے والے انجیو کمپنی ایکٹ دھارہ پچیس کے تحت ٹریسٹ سنجھتہ سوسائیٹی یا پرائیویل لیمٹیڈ کمپنی کے روپ میں پنجھکرط کرائے جا سکتے ہیں خوب ہیں بیدیش جانے کے موقع یہ ایسا چھتر ہے جہاں بیدیش ہمارے کام کے کافی افسر ہیں یونی سیف یونیٹیڈ نیشن یونیسکو او سیڈی ویشو بینک ناٹو ویشو سواش سنگھن ایم نیشٹی انٹرنیشنل ریڈ کروس گرین پیس کومن ویل ہیومن رائٹ انوائرن مینٹ پوٹیکشن یونیٹیڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل اورگنیجیشن جیسی نامی سنشتاؤں کے علاوہ دوسری انوائرن ویشو اس طرح پر کام کر رہی سنشتاؤں کے ساتھ جڑ کر بھی کام کیا جا سکتا ہے یدی آپ اپنے ہی دیس میں کام کر رہے ہیں تو بھی بیدیس میں آئیوجت ہونے والے کارکرموں میں سامل ہونے بلاوے کے جاپان کیس بیجنس اسکول لندن انجیو منجمنٹ اسکول وینس لندن اب بات آتی ہے کہ آپ کس انجیو سے جڑ سکتے ہیں اور کس انجیو سے جڑ کر آپ اپنا بوشش بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ کو بتا دیں سب سے سرل اور اچھا اپائے جو انجیو حالی میں سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی انجیو کی کار پرنالی اس کے تین سال پورے ہونے کے بعد سروع ہوتی ہے اور تین سال پورے ہونے سے پہلے جو لوگ ان انجیو سے جڑ جاتے ہیں ان کی تو چاندی ہی چاندی ہے ان کا بوشش بہت ہی اجیر ہوتا ہے تو آپ کے لئے special چائلڈ ویل فیر ارگنیجیسن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے صرف اس انجیو کی ویبشارٹ پر جانا ہے splcwo.org اور جہاں پر جا کر آپ اپنا ریشٹیشن کر سکتے ہیں یہاں پر ریشٹیشن آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک میمبر کے طور پر ریشٹیشن کر سکتے ہیں میمبر شپ کے لئے آپ کو ماتر 500 روپے کی فیس جمع کرنی ہوگی فیس آپ کئی طریقے سے جمع کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن یا پھر آپ سمپلی اپنے پیٹیم سے فیس جمع کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ریشٹیشن کے لئے صرف ایک میل بھیجنا ہوتا ہے اپنی فیس کی ٹرانجیکشن آئی ڈی اپنا نام پتہ اور ایک فوٹو آپ کو میل میں اٹیج کر کے بھیج دینا ہے بس یہیں سے آپ جہاں پر جا کر آپ اپنا آبیدن کر سکتے ہیں آبیدن کرنے کے پندر دن کے اندر آپ کو یہاں سے روجگاش مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ اس کے میمبر نہیں بن سکتے ہیں اور آپ دو چار دس بیس پچاس سو جور بھی آپ کی سامرد ہے اس کے انصار آپ اس انجیو میں ڈونیسن یعنی دان بھی دے سکتے ہیں اور اپنا ٹانجیکشن آئیڈ اپنا نام اور ایڈرس کے ساتھ اس کی میل پر بھیج سکتے ہیں اتنا ہی کام کرنے سے آپ اس انجیو سے ہمیشہ کے لئے جڑ جاتے ہیں اور آگے آنے والے بھوش میں آپ اس نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں جس سے آپ آگے آنے والی ہماری پرتک جنکاری ملتی رہے اسی کے ساتھ نمسکار